کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ون لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الیکٹرو نیگٹیویٹی اور نیگٹیویٹی کو ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آئنائزیشن انرڈی اور الیکٹرو نیگٹیویٹی ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ کیا ہوتے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں نے ان کے پیروڈک ٹرینڈز دیکھے تھے آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے بات سٹارٹ کریں گے نیچر آف بانڈنگ سے یہ کنسپچلی یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم لوگ مٹیلک اور نون مٹیلک کریکٹر آگے ڈسکس کر سکیں مٹیلک اور نون مٹیلک کریکٹر پیروڈک ٹیبل کے اندر اس کے ٹرینڈز اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ نیچر آف بانڈنگ آپ کو بتانا ہوگا کہ بانڈنگ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہوگا کہ آئینک بانڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آئینک بانڈ کو آپ اپنی پریویس جونئر کلاسز کے اندر پڑھ چکی ہو کہ یہ اس کے اندر ٹرانسفر آف الیکٹرونز ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوولینڈ بانڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر شیرنگ آف الیکٹرونز ہوتی ہے شیرنگ آف الیکٹرونز ٹھیک ہے سو کب ہمارے پاس ٹرانسفر ہوگا اور کب ہمارے پاس شیرنگ ہوگی یہ بیسکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں فر ایکزمپل آئینک بانڈز کی ایکزمپل سب سے امپورٹنٹ ہمیشہ جو دی جاتی ہے نیسی ایل اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کلشیم کلورائیڈ مگنیشیم کلورائیڈ یہ آئینک بانڈز کی ایکزمپلز ہیں اور کوولینٹ بانڈز میں ہمارے پاس آتی ہیں ایچ سی ایل ایچ ٹو او کابن را اوکسائیڈ یہ ہمارے پاس کوولینٹ بانڈز ہوتے ہیں تو اب ہمیں اگر کوئی کمپاؤنڈ ہے ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اس کا آئینک بانڈ ہے یا کوولینٹ تو یہ ہم کیسے پتا چلائیں گے اس بات کو اب ہم لنک کرتے ہیں اپنے پریویس لیکچر کے ساتھ لاس لیکچر کے اندر میں نے الیکٹرو نیگٹیویٹی کو پڑھایا تھا کہ الیکٹرو نیگٹیویٹی کیا ہوتی ہے میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں یہ وہ فورس ہوتی ہے جس سے ایک نیوکلیس کسی ایک ایٹم کا شیئر پیار آف الیکٹرون کو یا پورے الیکٹرون کلاؤڈ کو اٹریک کرتا ہے الیکٹرون کلاؤڈ کو اٹریک کرتا ٹھیک ہے تو یہ وہ فورس ہوتی ہے جو ایک ایٹم کا نیوکلیس اپلائے کرتا ہے افکورس تو الیکٹرون نیگٹیویٹی کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے پروڈک ٹیبل میں یا آپ لوگ لاؤس ٹائم دیکھ چکی ہو میں آپ کو ایک 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 ایٹم پل دیتا ہوں ایک ایٹم ہے اے اور ایک ایٹم ہے بی اس ایٹم کا بھی ایک نیوکلیس ہے فر ایٹم پل یہ نیوکلیس ہے اور اس کے بھی کوئی نہ کوئی اس کے گرد ایک الیکٹرون کلاؤڈ ہے پورا اور یہ ایک اور ایٹم ہے جس کے گرد ایک الیکٹرون کلاؤڈ ہے اور ہم اے اور بی کا اپس میں ری ایکشن کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جب اے اور بی ایک دوسرے کے کلوز آئیں گے تو بیسکلی یا تو ٹرانسفر اف الیکٹرونز اکر ہوگا یا ٹرانسفر ہو جائیں گے ڈیپینڈنگ کے کس کو ریکوائیڈ ہے اور کون مطلب الیکٹرون ڈونیٹ کر رہے ہیں فار ایکزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ جو فرسٹ ایٹم ہے اس کے پاس ایک ایک ایکسٹرا الیکٹرون ہے اس کے لاسٹ شل کے اندر سیون الیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایک ایٹم ہے جس کے لاسٹ شل میں ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اب کیا یہ ایک الیکٹرون اس کو ٹرانسفر کر دے گا تاکہ اس کا اوکٹٹ کمپلیٹ ہو جائے یا یہ اپنا ایک الیکٹرون اس الیکٹرون کے ساتھ شیئر کر لے گا یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکچلی ہوگا یہ کہ سب سے پہلے یہ اے اپنا ایک الیکٹرون پروائیڈ کرے گا اور بی اپنا ایک الیکٹرون پروائیڈ کرے گا اور سب سے پہلے بات ہمیشہ شیئرنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے میرے بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ امیجن کرو کہ جب بھی دنیا کا کوئی بھی بانڈ بنتا ہے تو وہ سٹارٹنگ میں ہمیشہ کوولینٹ ہوتا ہے فر ایکزمپل میں بات کرتا ہوں ایچ سی ایل کی ایچ کا ایک اس کا ایٹومک نمبر ہوتا ہے ون تو اس کا ایک الیکٹرون آگیا اور کلورین کا ایٹومک نمبر ہے سیونٹین تو فرس شل میں آگئے ٹو سیکنڈ شل میں ایٹ این لاس شل میں آئیں گے سیونٹین ٹو فور سیکنڈ ایٹ اس کا ایک نیوکلیس اور لاس شل میں ہمارے پاس اس کے آج جائیں گے سیونٹین ٹو فور سیکنڈ سیونٹین اب بیسکلی ہوگا یہ کہ جو ہائیڈروجن ہے یہ اپنا یہ والا الیکٹرون ڈونیٹ کرے گا اور کلورین اپنا یہ والا الیکٹرون ڈونیٹ کرے گا اور درمیان میں ہمارے پاس ایک شیئر پیئر اوپ الیکٹرون کی ایک لیئر آ جائے گی یہاں پہ الیکٹرون پیئر آ جائے گا ہمارے پاس دو الیکٹرونز ہوں گے جو کہ یہ ہائیڈروجن بھی شیئر کر رہا ہوگا اور یہ کلورین بھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہائیڈروجن کے سارے بانڈز کمپلیٹ ہو رہے ہیں نا اس کے لاس شل میں ٹو ہی ہونے چاہیے تو اس کا ایک شیئر کرنے کے بعد اس کے بھی ٹو پورے ہو رہے ہیں اور اس کے لاس شل میں ایٹ ہونے چاہیے اور وہ بھی اس کے 7 پلس ایک وہاں سے شیئر کر کے اس کے بھی اے پورے ہو رہے ہیں تو یہ بات بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے بٹ اب ہوگا یہ کہ چونکہ کلورین کی الیکٹرون نیگیٹیوٹی ہائیڈروجن کی نسبت بہت زیادہ ہے یہ کلورین اس الیکٹرون پیئر کو اپنی طرف زیادہ اٹریک کرے گا ہائیڈروجن کی نسبت میں اس الیکٹرون پیئر کی بات کر رہا ہوں اس الیکٹرون پیئر کو کلورین ہائیڈروجن کے نصف زیادہ اٹریک کرے گا تو ہوگا کیا یہ الیکٹرون پیئر تھوڑا سا شفٹ ہو جائے گا اس سائٹ پہ یعنی imagine کریں this is H this is C L and یہ الیکٹرون پیئر کچھ یوں ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اگر اب ہم imagine کریں کہ further کلورین کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے وہ مزید تھوڑی سی بھی اگر بڑھ گئی تو یہ جو الیکٹرون پیئر ہے یہ completely کلورین کا حصہ بن جائے گا اور یہ جو بانڈ ہے یہ کوولینٹ سے آئینک رجیم کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو basically اس سے آپ کو idea ہو گیا کہ کوولینٹ اور آئینک کا relation ہے ہر بانڈ جو ہے وہ completely کوولینٹ بھی نہیں ہوتا اور completely آئینک بھی نہیں ہوتا یہ ایک بہت important point ہے ٹھیک ہے نہ تو کوئی بھی بانڈ completely کوولینٹ ہوگا نہ completely آئینک ہوگا depend کرتا ہے in certain cases for example C L bonded by C L اس میں جو بانڈ pair of electron ہوگا ایک ہوگا اور وہ exactly same distance پہ ہوگا اس والے کلورین سے بھی اور اس والے کلورین سے بھی because یہ دونوں same force لگا رہے ہیں same atoms ہیں ٹھیک ہے but اگر یہ N A اور let's say میں N A OH کی بات کرتا ہوں yeah for example let's not talk about N A N A کی ابھی ہم بات نہیں کرتے N A کی بات کیوں نہیں کرتے because N A جو ہے یہ ہمارے پاس mostly ionic bonds بناتا ہے اس کے اب ہم reason پہ جاتے ہیں ہم H C L کی بات کرتے ہیں ایک H اور ایک bond pair اور ایک C L یہ C L سے بہت زیادہ close آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کتنا کلورین کی elektro negativity کیا ہے ہم elektro negativity کے چارٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے elektro negativity دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈروجن کی کلورین ہمارے پاس کہاں پہ ہے کلورین ہے ہمارے پاس 17th number فلورین نیون کلورین یہ کلورین آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ہائیڈروجن یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے تو یہ چیک کرتے ہو کہ آپ کے جو دو bonds ہیں ان کے درمیان elektro negativity کا difference کتنا ہے for example cl cl bond میں اس کی elektro negativity جتنی بھی ہے اور اس کی بھی ہے difference جو ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ جو elektro negativity کا difference ہے یعنی higher elektro negativity minus lower elektro negativity یہ 1.7 سے زیادہ ہو جائے یعنی elektro negativity difference is greater than 1.7 approximately تو ہم اس bond کو ionic کہتے ہیں یا اس کا ionic character covalent سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر elektro negativity difference less than 1.7 ہے تو اس کا covalent character جو ہوتا ہے وہ ionic character کے اوپر بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی example ہم periodic table سے دیکھ لیتے ہیں periodic table میں ہم بات کرتے ہیں NaCl کی sodium atomic elektro negativity ہے 0.93 and chlorine 3.16 تو NaCl جب bond بنے گا تو 3.16 minus 0.93 یہ approximately 2.2 something آ جائے گا which is greater than 1.7 تو ہمارا bond جو ہے وہ ionic nature اس کی زیادہ ہوگی covalent کے نصبت ٹھیک ہے اور اگر میں carbon dioxide کی بات کرتا ہوں جس میں carbon hydrogen bonded ہوتا ہے یا carbon oxygen bonded ہوتا ہے تو آپ carbon ki elektronegativity 2.55 chloride oxygen کی 3.44 تو 3.44 minus 2.55 جب اس کی اتنا آج جائے کہ 0.9 کے گریب آج جائے which is far less than 1.7 so یہ جو bond ہوگا یہ covalent ہوگا so this was about nature of bonding اس کے بعد ہم چلتے ہیں metallic character کے اوپر کہ metallic character ہم کہتے کسے متallic character ہم یوں define کرتے ہیں کہ it is the ability of an atom یا tendency of an atom to donate an electron ٹھیک ہے tendency of an atom to donate an electron اور آپ کو ایک اور چیز میں پریویس بلکہ نہیں پڑھائی ابھی بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی metallic character کسی atom کا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنے basic oxides produce کرتا ہے ٹھیک metals اور non metals ہوتے کیا ہیں اس پہلے ایک دفعہ light ڈال چکے ہیں پریویس کنڈکٹرز ہوتے ہیں شائنی سرفیس ہوتی ہے ان کی easily produce ہو جاتے ہیں اور alloys وغیرہ ان کے ہم لوگ manufacture کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف properties ہیں جو جنرل metals کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے so metallic character کسی چیز کا اتنا زیادہ ہوگا جتنا وہ easily ایک electron donate کر سکے گا اور جتنا وہ اچھا basic oxide بنا سکے بسی دونوں چیزیں بھی آپس میں لنک ہیں فر ایک 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 ویڈیکل گروپ کی بات کرتا ہوں پروڈک ٹیبل کے اندر میں اس پروڈک ٹیبل کے اندر اس فرسٹ گروپ کی بات کرتا ہوں ٹوپ ٹو بوٹم ٹھیک اس فرسٹ گروپ کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ہے سوڈیم آپ سوڈیم کے اندر سے ایک الیکٹرون نکالنا easy ہوگا یا فرانسیم کے اندر سے ایک الیکٹرون نکالنا easy اف کورس فرانسیم کے اندر سے بکوز اس کا اینیزیشن انرجی بہت کم ہے سوڈیم کے نسبت تو آپ فرانسیم کے اندر سے ایک الیکٹرون بہت easily remove کر سکتے ہو فر plus one plus one electron نسبت ان سوڈیم کے جو اینیزیشن انرجی ہے وہ کم ہوگی اس کے نسبت تو جتنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ top سے bottom جو آتے ہو آپ easily electron remove ہو رہا ہوتا ہے تو top bottom آپ کا metallic character ہے وہ increase کرتا ہے اس کے بعد یہ جو oxides والی میں نے بات کی تھی basic oxides پہ تھوڑی سی اور light ڈال دوں کہ oxides ہوتے کیا ہیں کتنے types کی ہوتے ہیں آپ اپنی previous classes کے اندر پڑھ چکے ہو کہ oxides ہوتے ہیں ان کی چار types ہوتی ہیں paroxides normal کو simple oxides بھی بولتے ہیں paroxides کے بعد ہمارے پاس sub oxides اور چوتھی ہمارے پر class ہوتی super oxides ٹھیک ہے جو ہمارے پاس normal oxides ہوتے ہیں ان پہ oxigen کا charge negative 2 ہوتا ٹھیک ہے تو آج ہم جو فردر بات کر رہے ہیں وہ normal oxides ہی کی کر رہے ہیں normal oxides basic اور ایک ہوتے ہیں amphoteric oxides ٹھیک ہے acidic oxides کون سے ہوتے ہیں acidic oxides وہ oxides ہوتے ہیں بلکہ میں اس پہ بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں acidic oxides کے اوپر بلکہ ابھی بتاتا ہوں acidic oxides وہ ہوتے ہیں جب پانی میں ڈالا جائے فر ایکزمپل میں بات کرتا ہوں کسی ایک oxide کی SO2 ٹھیک ہے sulfur dioxide اس کو جب میں پانی کے اندر ڈالوں گا تو بیسیکلی یہ کیا بنائے گا SO2 dissolved in water یہ میرے پاس sulfuric acid بنائے گا ٹھیک ہے میں اگر carbon dioxide کو پانی کے اندر ڈالوں گا تو یہ میرے پاس HCO3 بنائے گا اور اگر میں NO2 nitrogen dioxide اس کو میں ڈالوں گا تو بیسیکلی nitric acid اور nitrous acid بنائیں گے oxides کون سے ہوتے ہیں basic oxides وہ ہوتے ہیں جو basis generate کرتے ہیں ہمارے پاس for example اگر میں Na2 sodium oxide کے اندر پانی ڈالتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا sodium hydro oxide ٹھیک ہے اور اسی طرح میں magnesium oxide کے اندر ڈالوں گا now sorry it's not Mg2O magnesium oxide جو مgO ہوتا MgO تو MgO plus H2O جب میں ڈالوں گا تو یہ MgO H hold so یہ آپ کو یاد ہوگا یہ milk of magnesium ہوتا ہے کیا ہوتا milk of magnesium یہ آپ use کرتے ہو جب آپ کی stomach میں acidity زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو remove کرنے کے لئے آپ base ڈالتے ہو تا کہ stomach کے اندر یہ base بنا دے اور acids neutralize کر دے تو ہم بات کر رہے تھے acids اور basic oxides کی یہ وہ ہوتے ہیں جو acids bناتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو basis bناتے ہیں amphoteric oxides جو ہوتے ہیں یہ دونوں properties show کرتے ہیں acids and bases دونوں بناتے ہیں ٹھیک اب ہم آجاتے ہیں metallic character جو میں define کر رہا تھا آپ کے product table کے left side کے جتنے بھی elements ہیں ٹھیک ہے product table کے left side کے جتنے بھی elements ہیں for example hydrogen lithium beryllium scandium titanium یہ آپ کا جتنا بھی part ہے black سے mark کر دیتا یہ آپ کا جتنا بھی part ہے یہ سب ability رکھتے ہیں electrons کو donate کرنے کی اور جتنا آپ کا right side part ہے یہاں پہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ non metals ہوتے ہیں جب میں نے product table کی classes بتائی تھی ہیں اور یہ metals اور یہ non metals اس کی reason یہ تھی کہ left side پہ جب آپ بات کرتے کر کے na plus بنت ہے مگلیشیم دو electron یہ جتنی بھی line ہے یہ سب 2 electrons donate کرتے ہیں boron والی line جو ہے یہ 3 electrons donate کرتے ہیں carbon والی line جو ہے 4 electrons donate کرتے ہیں ٹھیک تو یہ جتنے بھی ہیں مطلب اسی حساب سے electrons donate کرنے کے ability رکھتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ metals ہیں اور ان کا metallic کریکٹر جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے left سے right سائیڈ پہ اگر آپ آرہے ہو تو آپ نیوکلیس کی فورس بڑھ رہی ہوتی ہے نیوکلیس کی جب فورس بڑھتی ہے left سے right سائیڈ پہ تو آپ کی آئینیزیشن اینرڈی جو ہوتی ہے زیادہ فورس چاہیے ہوتی ہے more force تو جب فورس زیادہ ہوگی اتنا electron کو remove کرنا difficult ہوگا اور ability to donate proton کم ہو جائے گی تو اپ left سے right سائیڈ پہ جب آتے ہو تو metallic character reduce ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے so اس کے بعد ہم آتے ہیں non metallic character کے اوپر non metallic character exactly opposite ہوتا ہے metallic character کا non metallic character جیسے ہم نے define kiya ability to donate electron تھا اس میں ability to accept electron ability to accept electrons یہ جو ہوتا ہے یہ non metallic character define اور ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں یہ acidic oxides بناتے ہیں acidic oxides بناتے ہیں اور اس کی examples میں آپ اوپر دے چکو ٹھیک ہے further اگر آپ اس کی examples دیکھ نا چاہتے ہو یہ exactly trend وہ ہوتا ہے non metallic character کا further میں اس کو زیادہ detail میں نہیں جاؤ گا non metallic character جو ہوتا جب آپ metallic character سے opposite ہوتا ہے product table میں left سے right side پہ آرہے ہوتے ہو تو non metallic character increase کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے non metallic character زیادہ non metals بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پوری بات کو سمرائز کر رہے تو آپ کے product table میں سب سے اچھا metal ہوگا یہ والا francium اور سب سے اچھا non metal ہوگا یہ والا fluorine ٹھیک ہے so metallic اور non metallic character کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد کچھ میں آپ آپ ایکزمپل دے دیتا ہوں آپ کی جو first group ہے اس کے اندر کے elements ہیں lithium sodium etc اب یہ کیا oxides بناتے ہیں lithium کے اندر سے اگر آپ ایک electron نکال دیتے ہو تو li plus 1 plus e minus اور sodium کے اندر سے بھی نکال دیتے ہو تو یہ na plus 1 plus e minus یہ بن جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس ketines آرہے ہیں یہ پردر oxygen کے react کے آپ oxides بنا دیتے ہیں اگر آپ complete reaction لکھو تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ na2o یہ پہ 2 ہیں یہ پہ 2 آجائے گا اور یہ پہ 2 oxygen ہیں یہ پہ 2 آجائے گا اور وہ پہ آپ کے پاس 4 nitrogen آجائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے بیلنس بھی کر دیا اس سوڈیم آکسائید آپ کے پاس آگیا اس کو پانی کے اندر ڈیزولف کرو گے تو آپ کے پاس سوڈیم ہائیڈر آگسائید جو کے بیس دے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی ہیں یہ سب بیس دیتے لیتھیم کو دیکھ لیتھیم آکسائید بنائے گا لیتھیم اور پانی اندر ڈیزولف ہو کے لیتھیم ہائیڈر آکسائید بنا دے گا لیتھیم آکسائید آپ اسی کیٹیگری سے مگنیشیم کو لے لو مگنیشیم آکسائید مگنیشیم آکسائید مگنیشیم آکسائید بنا دے گا اسی طرح کیلشیم آکسائید بنا سکتے ہو اور بیریم ہائیڈر آکسائید بنا سکتے کٹیگری سے کوئی بھی ایک ایلیمیٹ اٹھا کے تو اس کا اوکسائید بنا سکتے سیلپھر کو دیکھ لو سیلپھر جو ہے کون سی کلاس میں آتا ہے اس کا نون میٹیلک کریکٹر زیادہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں سیلپھر کو آکسیجن کے اندر ڈالو تو سیلپھر ٹرائ آکسائید بناتے تھے اور اس سیلپھر ٹرائ آکسائید سے پھا آلیم بنتا تھا یا بسیقل آپ اس کو ڈائریکٹ لی بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ سیلپھورک ایسید جنریٹ کرتا ٹھیک ہے آپ نائٹروجن کو دیکھ لو نائٹروجن جو اکسائید بناتا ہے اینو ٹو پلس وارٹر وہ آپ کے پاس نائٹروجن بناتا اور نائٹروجن بناتا ہے ٹھیک ہے میں فیلہ نائٹروجن لکھو ترہا کاربن ڈائروجن ایکسید بناتا ہے اور فوسفورس کا جو اوکسائید ہوتا ہے وہ فوسفورک ایسید بناتا ہے فوسفورس فوسفورک ایسید ایکسید سو آپ کے پاس نون میٹیلک اور میٹیلک کاریکٹر کو آج ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ٹھیک ہے آپ اس میں ڈیٹیل پر آڈک ٹیبل کے ریسپیکٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو یہ پر آڈک ٹیبل ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ اس کیٹیگری سے یہ جو آپ کو بلو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں ان کو اگر آپ دیکھو تو یہ آپ کے پاس نون میٹلز ہیں سب کے سب اس درمیان میں ایک لائن ہے جو میٹلویڈز ہیں اور لیفٹ سائیڈ پر سارے کے سارے میٹلز ہیں اور یہ کلاسیفیکیشن ہم نے کس بیسز پر کی ہے متیلک اور نون میٹیلک کریکٹر کی بیسز پر تو اس کی سمری ان جنرل جو ہم نے بات کی ٹوٹل وہ یہ ہے کہ آپ جب لیفٹ سے رائٹ سائیڈ پر آتے ہو ٹھیک ہے لیفٹ سے جب آپ رائٹ سائیڈ پر آتے ہو تو آپ کا میٹیلک کریکٹر ریڈیوز ہوتا ہے میٹیلک کریکٹر ریڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو تو آپ کا میٹیلک کریکٹر جو ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیکریز انکریز اسی طرح آپ لیفٹ سے رائٹ جب آپ آتے ہو تو آپ کا جو نون میٹیلک کریکٹر ہے وہ انکریز کرتا ہے اور جب آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو تو آپ کا نون میٹیلک کریکٹر جو ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی باقی ہم ڈیٹیلز میں نیکسٹ ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس کو اس کی پروڈک ٹرینٹس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ لیکچر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک البسہ ٹھیک ہے ٹھیکять ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹ